جو بھی اگزام ہیں جو انہوں نے کنڈیٹ نے اس کے لیے اپلے کیا تھا ان کا اگزام فارس جنوری سے ہوگا اور پی او کا جو مین اگزام ہوگا وہ دسمبر 27 2020 سے ہوگا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ the examination of the recruitment of banking associate in جمہو اور کشمیر will commence from 1st january 2021 کہ جنہیں بھی کنڈیٹ نے جمہو اور کشمیر میں یہ فارم اپلائی کیا تھا ان کا اگزام 1st january 2021 میں ہوگا اس کے لیے اپلائی کیا تھا جن میں سے پندرہو سو ویکنسیز بینک نے صرف بتائی تھی دیئے ہیں تو ایک لاکھ تاریخ ہزار سات سو تری ایسر پچھو نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے the test of recruitment of the clerical staff will be conducted in nine phase across UT of جمہو اور کشمیر کہ جو test ہے recruitment of clerical staff کے لیے اس کو conduct کیا جائے گا UT جمہو اور کشمیر کی طرف سے nine phase میں and in the rest of country will conclude on january 31 2020 اور جو باقی والی countries ہیں وہ 31 january 2021 میں اس کو conclude کریں گے اس کے بعد اور اس کے بعد جو پروبیشنری افیسر کی 350 ویکنسیز ہیں ان کا جو مینس اگزامینیشن ہے وہ دسومبو ٹوانٹی سیون کو conduct کیا جائے گا صرف ایک ہی شیفٹ میں اس کے بعد پہلے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا اگزام 1 دسومبر میں ہوگا لیکن اب وہ 27 دسومبر میں ہوگا اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا اگزامینیشن موڈ ہے وہ آن لائن ہوگا اور آپ کا اگزام آئی بی پی ایس یعنی کہ دے انسیچوشن آب بینکنگ پرسنل سیلیکشن کے دوارہ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوئی ہے تو آپ کو بعد میں یہ ایک ہیلپ لائن نمبر ایشو کر دیں گے آپ اس سے کال کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس آپ کو یہی بتانا تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر لیڈر سابڈیٹ آ کے بعد سب سے پہلے پوائنٹ رہے گالبیس یوال بائی